لیں جائے اب ہم آر سٹوڈیو کے اندر ایک نیا سکرپٹ لکھیں گے سکرپٹ کا نام کیسے بنتا ہے کیسے وہ سکرپٹ لکھا جاتا ہے سکرپٹ ہوتا گیا ہے سکرپٹ کے اندر کوڈنگ جب کرنی ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنے اور باقی جو امپورٹن چیزیں آر سے ریلیٹڈ وارم سکھنے والے اف خورس سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے آر سٹوڈیو کو اپن کیا میں دوبارہ سے شروع سے اپن کرتا ہوں یہ آر سٹوڈیو میں نے اپن کیا آر سٹوڈیو اپن کرتے ساتھ ہی میرے پاس کچھ اس طریقے سے ونڈوز اپن ہو جاتی ہیں اور اکثر ہو کہا تھی یہ ونڈو آپ کے پاس اپن نہیں ہو رہی ہوتی سورس والے آپ یہاں سے بھی اسے اپن کر سکتے ہیں ادر وائز آپ یہاں پہ ٹاپ لیفٹ پہ اگر آپ غور کریں اس جگہ پہ اگر آپ فائل پہ کلک کریں فائل پہ کلک کرنے کے ساتھ آپ نیو فائل بنائیں اور آر سکرپٹ بنا سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ بچوں والا کام ہو گیا کیوں کیونکہ اگر یہی بھی آپ کو وہی اپشن یہاں پہ مل رہی ہے اس جگہ پہ سو وائی نوٹ وی یوز دس تھی انسٹیٹ اف گوئنگ ٹو فائل اندن کریئیٹ نیو تو یہ ایڈ کا بٹن کا مطلب ہے کہ یہ نیا فائل بنائیں یہاں پہ مطلب ہے نیا پروجیکٹ بنائیں یہاں پہ مطلب ہے کہ نئی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں یا کوئی فولڈر یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں سو آئی ووڈ سجیسٹ کلک اون دس ون کریئیٹ نیو آر سکرپٹ میں باقی چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا مارک ڈاؤن کیا ہوتی آر نوٹ بک کیا ہے پھر قوارتو جو میں نے آپ کو بتایا وہ کیا چیز ہوتی ہے آپ کو ابھی جاتے جاتے بتا دے تو ایڈوانس پہ ہم کام کر رہے ہیں اے بی سی آف سٹیٹسٹکس میں نے اس کے اندر لکھی ہے بک پوری ان کوارٹو ڈاکومنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کے پوری بک لکھ سکتے ہیں اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بک لکھنا چاہتا ہے ان دے آر انٹرسٹڈ ان رائٹنگ بک ان دن پبلشنگ آور کڈینکس تو میں بقاعدہ ہونے ٹریننگ بھی دے سکتا ہوں یا اگر آپ چاہیں گے تو دن وی کن پروڈیوز تیز ویڈیوز کہ کس طریقے سے بک لکھی جاتی ہے ایڈوانس پہ لکھی ہے ان ایڈ دی اینڈ آپ اس کا ایک ورزن میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں اچھے خاصی میند ہوئی ہے افکورس اس پہ لیکن سٹیل یہ بک اس طریقے سے نظر آتی ہے افکورس یہ ایس ڈی ایمل کے اندر پھر میں نے اس کو اپلوڈ کیا اس سرچ کی اپشن بھی ہے ڈاک موڈ بھی ہے and there are many other things پی ڈی ایف میں نے جانبوجھ کے نہیں اپلوڈ کی لوگ پھر نہ بیچنے لگ جاتے ہیں میں نے فری میں ڈال لیا انہوں نے پی ڈی ایف بیچنا سٹارٹ کر دینے تھی and there are many other things going on سو آپ اس طریقے سے بک پوری لکھ سکتے ہیں میں نے کورٹو کو یوز کیا تھا خیر آر سکرپٹ ہم بناتے اچھا جیسے ہی آپ آر سکرپٹ بنائیں گے یہاں پہ یہ دیکھئے گا میں نے کلک کیا یہ سکرپٹ بن گیا صرف بنا ہے صرف بنا ہے we didn't save it yet ہم نے یہ سیو پہ کلک کرنے یا کنٹرول ایس دبانے سیو پہ کلک کرنے کے بعد کہاں پہ سیو کرنے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہی پہ سکرپٹ اپنا سیو کریں گے ٹھیک ہے اسی فولڈر کے اندر اس کو میں نام دے دیتا ہوں again zero one basics in r اب آپ نے دیکھا کہ میں نے spaces نہیں ڈال لی سکرپٹ کے اندر میں نے capital letters کا use نہیں کیا اور میں نے بقاعدہ underscore use کیا جہاں پہ میں نے space ڈال لی تھی this is how I would say 90% of the programmers work کیوں کیونکہ جب آپ کو command line use کرتی ہے تو spaces اس میں مسئلہ کرتی ہیں اور جیسی میں اس کو save کروں گا you will see a script popping up here اور اس کی end پہ آپ دیکھیں dot r file ہے جیسے microsoft word کی dot docs ہوتی ہے powerpoint کی dot ppt ہوتی ہے اس کی dot r ہے جیسے یہ file بن گی ہے ہمارے پاس اب آپ جو بھی چیز یہاں پہ لکھیں گے اس جگہ پہ that will actually be saved here ٹھیک ہے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے اگر آپ source on save پہ click کر دیتے ہیں نا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے آپ کے پاس ایک script بن گیا آپ کا یہ script automatically پھر save ہوتا جائے گا source on save یا آپ control s دبا کے save کریں یہ یہاں پہ source on save کی بات کریں پھر یہاں پہ zoom sorry find and replace کی یہ بات اگر آپ نے یہاں پہ کچھ لکھا find and replace ہے یہاں پہ code completion آجائے گی tab کے through and there are many other magic commands ان کو magic commands بولا جاتا ہے اور یہ بہت advanced level پہ آ چکی ہیں already magic commands ہیں میں تھوڑا سو zoom in کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر ہیں یہ magic commands ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس آجاتا ہے simply compile report آپ اس پہ click کریں گے اگر آپ markdown کی file open کر کے بیٹھے ہیں تو یہ automatically اس کو report کے اندر convert کر دے گا جیسے microsoft word کی report ہوتی ہے but i would say do not use this at the moment کیونکہ ہم نے بہو نہیں بنائی یہ ہے run ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس button ہوتا ہے rerun the previous code ہوتا ہے اور ان دونوں کو shortcut کٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ run کا button ہے یعنی کوئی چیز لکھ کے جب آپ نے execute کر نہیں تو run کا button دبائیں گے یا control enter previous کرنا ہے تو آپ دمائیں control alt p یا rerun the previous code again اور اس کا مطلب ہے کہ آپ source سے run کرتے ہیں we will see that later on but for now آپ کو یہ interface سمجھ آگیا ہوگا اب یہاں پہ ایک back کا button ہے back کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ go back to the previous source location اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ button ہے جس کو show in new window کر لیتے ہیں یہ script new window میں آگیا اس پہ کلک کرتا ہوں یہ واپس پہ ہوتے ہیں تو آپ کا یہ automatically سارے کا سارا open ہو جائے گا ایک window میں ctrl shift 1 تو یہ چیک کریں میں ctrl shift 1 دبا رہا ہوں وہ سارے سارے expand کر جائے گا پھر آ جائے گا ctrl shift 2 دبائیں گے تو یہ نیچے window آ جائے گی بڑے میں so window 1 window 2 ctrl shift 3 دبائیں گے تو یہ آ جائے گی ctrl shift 4 دبائیں گے تو یہ نیچے آ جائے گی history 5 دبائیں گے تو یہ نیچے آ جائے گے file plot and then 6 دبائیں گے تو یہ آپ کے پاس plots آ جائیں گے 7 دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ window آ جائے گی so you have all the shortcuts here 1 2 3 4 اسی کے لکھنے کے بعد واپس جائیں run کر لیں ٹھیک ہے اب غور کیجئے گا کہ میں اس کو zoom in کر رہا ہوں یہاں پہ میں جو بھی لکھوں گا وہ یہاں پہ execute ہوگا کیسے پہلا code ہم لکھنے والے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ code کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور add to in 3 ٹھیک ہے میں نے یہ لکھا یہ پیچھے میرے پاس cross آگیا جس کا مطلب ہے کہ غلط چیز آپ نے لکھی ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں بھئی میں نے ٹھیک لکھا ہے تو اس کو رن کر بھئی میں نے یہاں پہ یا تو اس کو پورے کو سیلیکٹ کر کے رن کا بٹن دباؤں یا میں یہاں پہ کرسر رکھ کے جہاں پہ یہ لائن سیلیکٹ ہے رن کا بٹن دباؤں یا میں جتنے بھی لائن سیلیکٹ کرنے اس میں رن کا بٹن دباؤں تو دیش چلے گا کیوں کہ یہ ایرر دے رہا ہے اس کا مطلب ہے جس زبان ٹھیک ہے سینٹیکس کیا ہوتا ہے سینٹیکس is یوزیلی the language in which you communicate with any software or programming language سو ر کا سینٹیکس ایسا سینٹیکس ہے جو آپ کو سیخ کے ر کے ساتھ communicate کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس سینٹیکس کو سیخ نی کے لیے آپ کو کود لین کو کو پریکٹس بھی کرنا پڑتا ہے اور اچھے سمجھ نا پڑتا ہے جن کو پائیتھون آتی یا کوئی اور لینگوز آتی ان کے لیے تھوڑا س آسان ہوگا اس کو سمجھ جو بلکل بیگنرز ہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت آپ کو سینٹیکس سیکھنا ضروری ہے ہر لینگوز کا سنٹیکس ڈیفرنڈ ہوتا ہے مطلب اٹھا کے چیزیں فرنٹ کی بجائے بیک ورڈ آ جاتی ہے کسی چیز کو پرنٹ کی بجائے کچھ اور بول دیا جاتا ہے سو ایڈ دی اینڈ لینگوز تقریبا سیم ہوتی ہیں اگر آپ صرف سنٹیکس سمجھ جائیں ٹھیک ہے اس کی ایک اگزیمپل میں آپ دیتا ہوں بڑی آسان سی اگزیمپل آپ عرب پرشین اور اردو تین لینگوز تقریبا سیم سیم آلفابیٹس کو یوز کر کے نہیں لکھتے حروف تحجی اگر دیکھا جائے لیکن جیسے انہیں ملائے جاتا ہے لفظ میننگ جنج ہو جاتا ہے سیم وہی چیز پروگرامنگ لینگوز میں پائیتھون میں آر میں ایون سم آدھر لینگوز باقی بھی بھی سیم 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 تقریبا یوز ہوتا ہے صرف چیزیں ادھر ادھر ہوتی تو اگر آپ نے آر سیکھ لیا آپ پائیتھون بھی سیکھنے کو ایزی لگے گا یعنی جو لوگ سیکھتے ہیں اگر وہ پرشین سیکھنا چاہیں تو ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایز کمپیر ٹو لرننگ چائنیز چائنیز سیکھنے میں زیادہ ٹائم لگے گا پرشین میں تھوڑا کام لگے گا کیونکہ ایٹلیس آپ دیکھ پڑھ تو سکتے ہیں پھر میننگ ہی سمجھنا رہا گیا اسی طریقے سے آدھے پاکستان کو عربی میں قرآن مجید پڑھنے آتے لیکن ان کا میننگ سمجھ کچھ کچھ کو آتے سیم وہی چیز لکھ لینا کافی نہیں چیزوں کو سمجھ نہ بھی ضروری ہے ہم وہی چیز سیکھنے والے سنٹیکس کو سیکھنے والے اور میں آپ کو بتاؤں